اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آشی رحمان ہم لوگوں نے ایک کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آس جو لکھی ہے اسما تارک صاحبہ نے تو اس کے تین چیپٹر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آج چوٹ تھا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی جس کا عنوان ہے تعلیم فقط نمبروں کی دور وہ تعلیم جو ہم اپنے تعلیمی داروں میں دے رہے ہیں وہ بلکل بھی کافی نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہ ہماری سوچ بدل رہی ہے اور نہ ہی ہمارے ذہن کو اس ساتھ عطا کر رہی ہے ہم تعلیم حاصل کر کے بھی اسی پرانی اور بے بنیاد سوچ اور نظریہ کے ہم ہی ہیں جسے بدل جانا چاہیے تھا ہماری عورتیں آج بھی اعلیم یافتہ ہو کر بھی اسی ساس بہو کے نظریہ کے ساتھ چلتی ہیں اور وہیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے مرد آپ انہیں دنیا کے کسی بھی ادارے میں بھیج دو وہ وہی گالیوں بھری زبان لیے پھرتے ہوں گے اور وہی گونے والی نظریں جمعے کہیں بیٹھے ہوں گے کیونکہ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم جیسے تعلیمی ادارے میں داخل ہوتے ہیں ویسے ہی بارے نکل جاتے ہیں ذرا برابر فرق لیے بغیر ہاں بالکل تعلیم بہتر اور مذہب زندگی گزارنے کے لیے لازم و ملزوم ہے کیونکہ یہ ہمیں موقع دیتی ہے اپنے آپ کو بہتر اور قابل بنانے کا آپ اپنے آپ کو صدہ دنے کا مگر جب ہمارا مکمر اجان نمبروں اور صرف نمبروں پر ہوگا تو پھر یہ تعلیم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مجھے یاد ہے میرا میٹریک اور FSC کا دور جب ہمارا مکمر اجان صرف اور صرف نمبروں پر تھا مگر FSC کے بعد جب میرے سوپر نمبروں نے مجھے وہیں لا پھینگا جہاں عام درجے کے نمبروں والے طلباتیں اور جب انٹری ٹیسٹ نے مجھے نکال باہر کیا تو صدماد نے مجھے مار دیا حالانکہ اگر پوچھا جائے تو میرا بلکل بھی ڈاکٹر والا مینڈسٹ نہیں تھا مجھے تو انجیکشن دے کر ہی ہول اٹھنے لگتے تھے کہ الہی انجیکشن مجھ سے دور ہی رہے اس چکر میں ماں بدولت نے بچپن میں کئی ڈاکٹروں سے لڑائیاں بھی کی ہیں مگر چونکہ ہمارے ہاں میٹریک کے بعد اگر اچھے نمبر ہیں تو لڑکی نے بیالوجی ہی رکھنی ہے وہ ڈاکٹر ہی بننا ہے گھر والوں نے پھر سارے خاندام کو بتانا جو ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے پر اس نے کیا ڈاکٹر بننا ہے جو خون دے کر بے ہوش ہو جا میرے تمام بچپن کے دوران میری تخلیق صلاحیت بہت اچھی رہی ہے وہاں نقش و نکار بنانا ہو تصویر بنانی ہو چیزیں ترتیب دینا ہو مہندی کے ڈیزائن ہو کھیل کود ہو میں آگے آگے مگر نمبروں کی دور نے ایسا گھمایا کہ سب بھول بھال گئے اور تخلیق کاری کچھرے کے ڈبے میں چلی گئی اور ہم بس دیکھتے رہ گئے اس وجہ سے ڈپریشن سے بھی گزرنا پڑا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے انٹری ٹیس دوبارہ دیا مگر جب ذہن نہ ملتا ہو تو وہ کیسے ہونا تھا اور اس سے نکلنے میں مجھے عرصہ لگا تھا کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کس سمجھ جانا ہے گزر میں آ کر کمیسٹری رکھ لی مگر اسے کرنا بھی آسان نہ تھا مجھے سوچنے نئی نئی چیزیں بنانے اور تخلیق کرنے کا جنون رہا تھا جو کہیں کھو گیا تھا میں نے لکھنا شروع کر دیا کیونکہ میرے پاس اور کچھ بچا ہی نہیں میں نے پھر پھر سے اپنا سفر شروع کیا اب مجھے خود کو کھوچنا تھا پڑھنے کا شوک شروع سے تھا مگر اب ناول چھوٹ گئے اور شخص ارتکہ کی کتابیں توجہ کا مرکز بن گئیں ان دونوں میں موٹیویشنل گولیاں بھی بہت کھائیں اسی طرح یہ سفر جاری ہے اب میں ہر اس سرگرمی میں حصہ لینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں جو میرے آسانی کے دائرے کو توڑے کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے مگر چلتے رہنا اور سیکھتے رہنا ہی زندگی ہے زندگی کسی منزل کا نام نہیں بلکہ سفر ہے ایک مستقل سفر مگر اب جو بھی ہو مجھے انہی مضمین کے ساتھ آگے چلنا ہے جو میں نے چنے ہیں چاہے گلتی سے کیونکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں کہ جب دل چاہے اپنے مضمین بدل لو بی اے سیکھ کسی اور اور میں اور ماسٹرز کسی اور میں اسی لئے ہمیں شروع سے ہی سوچ بچار کر کے فیصلہ کرنا چاہیے مگر افسوس یہ کہ ہمیں جب ہوش آتی ہے تب دیر ہو چکی ہوتی ہے میٹریک کے نتائج نکلتے ہیں اور طلبہ داخلے کی دور میں لگ جاتے ہیں جہاں انہیں اسی ڈاکٹر انجینئر کی لائن کا حصہ بنایا جاتا ہے جس کا ہم تھے اسی زمر میں میری والدین اور بہن بائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خود مضمین چننے دیں اور ان کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق مضمین چنیں جنہیں پڑھ کر انہیں خوشی ہو اور وہ ڈگری کے علاوہ بھی کچھ سیکھ سکیں وہ سارا سال اپنے ذہن سے لڑتے رہیں گے پھر بھی مشکل سے کچھ پلے پڑھنا پھر بھی نمبروں کی دور ہی ہے اور باقی سیکھنے کا موقع کیا ملنا کوئی سکوپ نہیں یہاں بندہ اپنا سکوپ خود بناتا ہے اسی کی ہے جس میں قابلیت ہے بہت سے طالبے کم نمبر لے کر بھی عالی عدوں پر فائز ہیں ان کی قابلیت تاپر سے بھی زیادہ ہے اور کئی تاپر انہیں خود اعتمادی سے بات کرنا بھی نہیں آتا یہی ہمارے نظام کا مسئلہ ہے ہم ڈگرییاں لے کر فارق ہو جائیں گے مگر بات کرنا نہیں آئے گا کسی سے ملنا نہیں آئے گا اور پھر یہ چیزیں اصل زندگی میں ہمیں زمین پر گراتی ہیں جب ہم پڑھ لکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھ پاتے اگر دو لوگ ایک معمولی تعلیم کے ساتھ مگر قابلیت سے برپور کھلی ذہنیت اور واضح مقصد رکھتا ہو اور دوسری جانی والے نے ڈاکٹریت کی ڈگری مکمل کی ہو مگر سوچ وہی پرانی اور فسردہ ہو نہ ہی کوئی واضح مقصد پاس ہو تو کون بہتر ہے یقیناً پہلے والا جو قابل درکھتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے زندگی میں چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس سے سب کچھ خوش ہوں گے مگر ایسا شخص جو ڈگریوں کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا اس سے کون خوش ہو سکتا ہے ہمیں سمجھنا ہے تعلیم ڈگریوں لینے کے علاوہ اچھی اور عالی سوچ کے حصول کا نام بھی ہے جہاں لوگ بیشمار ڈگریوں اور سٹی پیر رکھتے ہوں گے مگر اچھی سوچ سے محروم ہوں گے اب ان کی ڈگریوں کس کھاتے میں ڈالی جائیں ایدی صاحب نے کیا خوب فرمایا تھا کہ دنیا کو انپڑوں سے نہیں پڑے لکھے جائلوں سے خطرہ ہے سولہ آنے سچی اور خریب بات ہے میں خود اپنی بات کروں تو سچ میں اتنا خطرہ انپڑوں سے نہیں محسوس ہوتا جتنا چھوٹی سوچ رکھنے والے پڑے لکھوں سے ہوتا ہے یہ ہی وقت ہے جب ہم اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں خود کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں جہاں ہماری سوچ کا زاویہ بدل سکتا ہے اور تقائی مراحل سے گزر کر عالی ذہنیت کی طرف سفر کر سکتے ہیں اس سفر کے لیے میرے ایک استاذ نے زیاد کی تھی کہ اس نظام میں اپنی پچان بنانے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے اس نظام کے خلاف مزہمت ہونی چاہیے اور برداشت رکھنی چاہیے تب ہی آپ سیکھ سکتے ہیں اپنے مقصد پر نظر جمائے چلتے رہو سیکھتے رہو آخر منزل مل ہی جائے گی شارٹ کٹ نامی کوئی چیز یہاں کام نہیں کر سکتی بس سر جکائے لگے رہو بڑھتے رہو یہ ہمارا فورت چیپٹر مکمل ہوا تو ہم اس کے تین چیپٹر اوریڈی پڑھ چکے ہیں جو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر مل سکتے ہیں تو آپ جا کے وہ چیک کریں انشاءاللہ کل پھر نئے چیپٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ